ہیلو ایلو 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 فیضان ہیر ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو خاص طور پر خواتین کیلئے بنائی جا رہی ہے ہمیں اکثر میسیجز آتے ہیں کہ جی میں جم نہیں کر سکتی تو ایسی کونسی ایکسرسائزز ہیں جو ہم اگر گھر پہ شروع کریں تو اس سے ہمارا فیٹ لاؤس ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو چاہے وہ میل ہو یا فیمل ہو سٹرکلی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جم جوائن کریں بیکوز جم ایسی جگہ ہے جہاں پہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ایکسرس پش ملتی ہے کیونکہ ہر دوسرا بندہ جم میں ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے ان سے اور ایک ہیلڈی سا ماحول بنا ہوتا ہے اور ایک دوسرا موٹیویشن فیکٹر بھی یہ ہے کہ آپ نے فیز دی ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اوہ میں نے وہاں پہ فیز دی ہے تو اگر میں جم نہیں کروں گی تو جی میرے پیسے تو ضائع ہو گئے ہیں تو ہم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جی آپ جب جم جوائن کریں پی دفیس تو پھر آپ کا دل ہو یا نہ ہو there is a very good chance کہ آپ لوگ جم ضرور آئیں گے بٹ خیر in any case ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جم is very important لیکن پھر بھی ہماری سوسائیٹی میں خواتین کو کافی مسئلے ہوتے ہیں when it comes to these type of activities genuine reasons بھی ہیں unnecessary reasons بھی ہیں ان کو ہم یہاں پہ discuss نہیں کریں گے otherwise it's gonna be a long video کسی اور time ان reasons بھی بات کریں گے اگر آپ کے کوئی genuine reasons ہیں جن کی وجہ سے آپ بالکل جم نہیں کر سکتی تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور جو exercises میں آپ کے ساتھ share کروں گا please 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 ان کو جو ہے آپ لوگ شروع کریں اور جو اس کے علاوہ جو advice میں آپ کے ساتھ share کروں گا تو please 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 follow all of these instructions and definitely these exercises in these instructions will help you out with your fitness journey so let's go for it okay سب سے پہلی چیز اپنی exercise کے لیے timing decide کریں جو time آپ کے لیے feasible ہو آپ اسی time exercise کریں for example آپ نے صبح کے 10 بجے کا time اپنے لیے decide کیا ہے make sure کہ آپ 10 بجے ہی اپنی exercise کریں ٹھیک ہے ای انڈسٹینڈ کے خواتین کو یہاں پہ کافی tasks کرنے پڑتے ہیں spending time with family and kids کچن میں زیادہ time ہمارا ہمارے خواتین کا گزرتا ہے تو آپ وہ time decide کریں جو آپ کو لگیں about which like you are 90 to 100% sure کہ اس time جو ہے یہ time جو ہے اس میں میرا کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ اسی time exercise کریں randomly exercise نہیں کرنی because randomly کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اپنی life میں تو وہ random ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر exercise بھی randomly start کریں گے تو there is a very good chance کہ آج تو آپ نے کر لیا کل شاید آپ miss کر لیں تو I mean daily wishes پہ جو یہ روٹین ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ آپ نے daily کرنا ہے تو ایک specific time ہو جس میں نہ آپ کے بچے آپ کو تنگ کر رہے ہو نہ آپ کا husband آپ کو tease کر رہا ہو اور نہ کوئی دوسرا کوئی مسئلہ ہو guest وغیرہ جو بھی ہو تو please 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 make sure کہ you decide exercise timing for yourself exercise start کرنے سے پہلے آپ نے کرنا ہے warm up اپنی body کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں جگانا ہے تاکہ upcoming جو exercise ہے اس کے لئے آپ کی باڈی ریڈی ہو سب سے پہلی چیز آپ یہ کریں کہ please آپ اس طرح کا کوئی ایک بینڈ یہ خریدیں آپ کو یہ کسی سپورٹ سٹور سے مل جائے گا even you can get it online as well warm up آپ نے کرنی ہے اس کے بعد پر ہم proper exercise کی طرف آئیں گے warm up آپ اس طرح سے کریں آسان میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ easily کر سکتے ہیں you know so یہ بینڈ ہے اس پہ آپ نے this is very important for your for your posture and for your shoulder health اس کو آپ نے ایسے پکڑا یہ see بلکل پیچھے کی طرف آنا ہے اور یہ 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 آپ نے کرنے ہیں 20 times ٹھیک ہے 1 2 ایسے آپ نے اس کی 20 reps کرنے ہیں اس کے علاوہ دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ سیمپل آپ ایسے کھڑے ہو جائیں you know اپنے آپ کو ایسے ایکٹیویٹ کریں اپنی باڈی کو ایکٹیویٹ کریں see یہ بھی آپ نے 20 times کرنا ہے 1 2 3 4 5 6 ایسے اس کے علاوہ آپ نے تیسری چیز کیا کرنی ہے تیسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے ہاتھوں کو ایسے پلکل کھلا چھوڑ رہا ہے you know lose اپنی باڈی کو یہ again 20 times 1 2 3 4 5 6 ایسے یہ آپ کا warm up ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم proper exercise کی طرف آتے ہیں اب آتے ہیں exercise کی طرف exercise کے دو aspects ہیں aspect number one cardio aspect number two weight training پہلے ہم cardio کو discuss کرتے ہیں cardio کیوں important ہے اس لیے important ہے because it helps in weight loss it helps in burning calories جب بھی transformation کی بات آتی ہے تو cardio کو ضرور include کیا جاتا ہے cardiovascular health کی لیے endurance کی لیے it's a very healthy activity cardio میں آپ کو دو simple exercise بتاتا ہوں ان دونوں exercises کو آپ نے کرنا ہے for straight 20 minutes in 20 minutes میں اگر آپ تھک جائیں تھوڑا سا آپ rest لے سکتے ہیں لیکن most of the time آپ نے 20 minutes stop watch لگا کے آپ نے یہ دونوں exercises کرنی ہے پہلی exercise آپ نے کرنی ہے 10 minutes اور دوسری exercise بھی آپ نے کرنی ہے for 10 minutes شاید دیکھنے میں آسان ہو شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا but again آپ جب شروعات کریں گی journey کی تو آپ کی body اس کے ساتھ used to ہو جائے گی اور پھر کچھ دنوں میں آپ کو ایسا feel ہوگا کہ it's a piece of cake یہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ two exercises کون سی ہے پہلی exercise ہے high knees high knees یہ یہ آپ نے کرنا ہے stop watch آپ نے لگانا ہے موبائل پہ گڑی پہ ہو آپ کی مرضی 10 minutes کے لیے آپ نے کرنا ہے 10 minutes کے لیے آپ نے high knees کرنی ہے 10 minutes میں definitely آپ تھکیں گی آپ کو ایسا feel ہوگا جیسی feel like vomiting خیر ہے تھوڑا سا rest لیں لیکن آپ 10 minutes high knees کرنی ہے اس کے بعد 10 minutes اس میں کون success کرنی ہے this is very simple یہ 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 دو exercises آپ cardio کے لیے کریں high knees for 10 minutes and اس کا میں نام بھول گیا ہوں لیکن اس کو بھی آپ نے 10 minute کے لیے کرنا ہے اس تریڈبل ہو یا بائک ہو تو یہ جو high knees کی میں آپ کی بات کی اس کو سکپ کر سکتی ہے اگر آپ کے لیے مشکل ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی ایکوپمنٹ ہے تو اس ایکوپمنٹ پہ 10 minutes کے لیے پھر آپ رنیگ کرنی ہے تیز رنیگ کی میں بات نہیں کر رہا سکپیٹ کو رکھیں تقریبا 8 پہ ٹھیک ہے نمبر 8 1 2 3 سکپیٹ کو انکریز کریں تو 8 پہ آپ 10 پینٹ کے لیے رنیگ کریں ٹھیک ہے لیٹس اپنے سکر آپ اس کی سکر سلو کریں لیکن آپ نے تریڈبل سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ تھگ گئی اس پہ ہم مزید بات نہیں کریں گے کافی ساری چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ دس منٹ کیلئے آپ نے یہ کرنا ہے بیچ میں کوئی ریسٹ نہیں لے گیا نہیں اس کا بہت فائدہ ہے باڈی کو اپنے کونسٹنٹ ایک اس کے اوپر پریشر ڈالنا ہے آپ کو ویٹ لاؤس کرنا ہے ٹھیک ہے تو it's not that easy صحیح ہے تو please for 10 منٹ high knees for 10 منٹ jumps اور اگر آپ کے پاس کارڈیو treadmill یا کوئی بائیک وغیرہ ہو تو آپ ان دونوں exercise میں اس میں کسی exercise کو skip کریں اور اس کی جگہ اپنی equipment کے استعمال کریں for 10 منٹ اب آتے ہیں aspect number 2 پہ weight training cardio کی طرح weight training بھی بہت important ہے ہم جب muscle building کی بات کرتے ہیں تو cardio کی بات نہیں کرتے ہم زیادہ focus کرتے ہیں dumbbells پہ exercises پہ تو تھوڑی سی اپنے weight lifting بھی کرنی ہے because جب آپ کی body پہ muscle آتا لیکن it is also very important and important in a sense کہ joints کے لئے کافی healthy ہے اور تھوڑا صاحب کی body tone up ہوگی with weight training as well again calories بھی آپ کی بہت مزیدار طریقے سے burn ہوں گی weight training میں آپ جم کی طرح میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ آپ فلانی machine لیں فلانی exercise کریں یہ کریں وہ آپ کے لئے ہائیوٹ سے بہت مشکل ہو جائے گا تو simple آپ نے ایک کام کرنا ہے weight training میں جس لائک کارڈیو میں آپ کو تین exercise بتاتا ہوں ان تین exercise کو آپ نے ضرور کرنا ہے every single day with your کارڈیو exercise اس میں آپ نے کیا کرنا ہے please جس like exercise band اپنے لئے دو ڈمبلز خرید بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے دو ڈمبلز آپ نے اپنے لئے خرید ہے اور overall on average i would say کہ you should get 2 kg for yourself 2 kg یعنی کہ یہ these are 2 kg اس کا پیر لینا ہے ایک نہیں لینا دو لینا ہے 2 kg strength training میں weight lifting میں 3 exercises ہیں جو آپ نے اپنی routine میں add کر نے وہ 3 exercises کون سی ہیں اور کتنے دیر کیلئے کرنی ہے کتنے time کیلئے کرنی ہے پہلی exercise ہے body weight squats squats نہیں ہوتے ہم جو squats کرتے ہیں یہ یہ اگر آپ کی knees میں problem نہیں ہے تو please یہ exercise آپ ضرور اپنی routine میں add کریں ٹھیک squats آپ نہیں کرنے ہیں کتنے کرنے ہیں 50 reps 50 repetitions 1 2 3 بیچ میں آپ تھگ جائیں تو تھوڑا سا rest لیں زیادہ rest نہیں لینا maximum 5 to 10 seconds آپ نے دماغ میں رکھنا ہوتا ہے کہ میں نے کتنے reps کیے ہیں for example you have already done 15 reps تھوڑا سا rest لیا 16 17 لیکن اس میں کام کرنا ہے زیادہ rest نہیں لینا یہ نہ ہو کہ 50 reps آپ 1 گھنٹے میں کریں پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا you will just waste your time minimum 10 seconds کا آپ rest لینا ہے sorry maximum 10 seconds پہلے تو اگر آپ کر سکتی ہیں تو ایک ہی گو میں 50 reps کریں لیکن in case you get tired تو 10 seconds سے زیادہ rest نہیں لینا ان ڈریکٹ لی آپ نے کمپلیٹ کی 50 reps آپ کے ہو گئے اس کے بعد 2 منٹ کا ریسٹ 2 منٹ 2 منٹ کا ریسٹ اس کے بعد ایک 50 reps اور اس بھی just like squats آپ نے maximum rest جو لینا ہے وہ ہے 10 seconds کا دوسری exercise کون سی ہے اب ایسے کڑے ہو جائیں یہ simple side lateral exercise یہ یہ 1 2 3 4 50 reps کرنے 50 reps mind it 50 reps let's suppose آپ تھگ جائیں تھوڑا سا warm up inhale exhale not more than 10 second rest again یہ یہ ان کے سب دوبارہ تھگ جائیں پھر تھوڑا سا rest لیں again 50 reps آپ نے کرنے 3 exercise 3 exercise میں آپ نے 50 reps bicep کے یہ 1 2 3 4 5 6 body weight squats exercise number 1 exercise number 2 shoulders exercise number 3 biceps 3 exercise کے اپنے لگانے ہے 50 reps بیچ میں آپ تھک جائیں آپ نے rest لینا ہے but not more than 10 seconds and you are good to go ٹھیک PO B 1 Hill 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 ڈائیٹ میں آپ اتنا ڈیٹیل میں نہ جائیں یا کنفیوز نہ ہو کہ ڈائیٹ میں میں نے کونسی چیز کھانی ہے کس ٹائم کھانی ہے سٹارٹ میں پہلے تین چار مہینے آپ یہ روٹین اپنے اوپر اپلائے کریں کھانے میں آپ ایک کام کریں شگر وائٹ کریں وائٹ شگر بلکل بلکل اس کو کٹ ڈاؤن کریں ترسٹ می یور لائف will چینج تین چار مہینوں کے لیے آپ چینی استعمال نہ کریں کیا ہو جائے گا یار قیامت نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ چینی استعمال کرتے ہیں چھائے میں چینی کے بجائے آپ سویٹنر ڈال دیں یا ایون ون ٹیبل سپون تھوڑی سی ہنی ڈال دیں لیکن نو وائٹ شگر اٹھال صحیح ہے اس کے علاوہ پلیز فاسٹ فوڈ کو ہاتھ نہ لگائیں کول ڈرنگز ڈائیٹ کوک آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈائیٹ پیپسی سیون اپ وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ساری چیز ہے آپ پلیز پلیز آوائٹ کریں آوائٹ فاسٹ فوڈ آوائٹ شگر گھر کا کھانا کھائیں اور اس کے علاوہ جو بیکری آئٹمز ہیں ان کو بھی آوائٹ کریں 3-4 منٹس یہ روٹین اپنے اوپر اپلائے کریں 3-4 منٹس کھانے میں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں وہ آوائٹ کریں اور 3-4 منٹس بعد اگر آپ کی لائف میں تھوڑا سا چینج آ گیا تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ اوپن کریں اور نیچے کومنٹ بھی کر سکتی ہیں اور اگر آپ کو کوئی ریزلٹ نہ بھی ملیں پھر بھی you can send me a message and you can comment and we can talk about that as well for the time being I wish you all the best یہ ایک ارسائز اپنے لئے دیزائن کریں ٹائمنگ دیزائن کریں اپنے لئے ایک بینڈ خریدیں دو ڈمبلز خریدیں and once you have all these things in front of you you are good to go تو اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں جناب اور I hope کہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کوئی بھی question ہو کوئی بھی confusion ہو آپ نیچے کومنٹ کر سکتی ہیں I will get back to you and again wish you all the best and see you in the upcoming video به ساری چیز بھی موسیقی بھی موسیقی بھی موسیقی بھی بھی موسیقی بھی اگذر طری格 شبیش بھی موسیقی بھی موسیقی بھی